میں مسابقت کا جذبہ موجود ہے قریش میں یہ دو گھرانے سب سے اُٹھے ہیں یہاں تک حضرت ابو بکر حضرت عمر کا تعلق ہے وہ نہ بنو حاشم میں سے تھے نہ بنو مئیہ میں سے تھے لہذا اس سن کی خلافت کے دوران میں تو اس فتنے کو اُبھارنے کا کوئی موقع نہیں تھا لیکن حضرت عثمان جو ہے وہ بنو مئیہ میں سے تھے اب موقع ہوا اُٹھے لیے یہ بنو حاشم کے حامی بن کر اگر ہم سامنے آئیں تو بنی حاشم کو کچھ آمادہ کیا جائے اور بنو مئیہ کے خلاف اگر صحیح دبی ہوئی سنگاری کہیں ہے کسی قرآنی کسی طرح جو مطابقت کا جذبہ یا مشمنیہ تھی تو ان کو پھوک مار کر بڑھتایا جائے تو ہمارا جو کام بدون بڑھتا ہے یہ تھا اصل میں اس کی ذہانت اس کو ماننا پڑتا ہے یہ دیبل اس دیو کہ اس نے اس بات کو پہچانا سمجھا اور یہ بات وہ تھی کہ جو خود عبداللہ انہوں نے عبی بارہا کرتا رہا تھا وہ انسار کے دو قبیلوں کو لڑا دیا کرتا تھا آفر خبرج کو صیرت کی کتابوں میں موجود ہیں تنواریں نکل آتی تھی آنکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے نفی سے بھی موجود تھے آپ کے وجود کے برکت بھی کی وجہ سے پھر وہ آنکھ تھنڈی پر پھٹی تھی اور وہ بات جو ہے ختم ہوتی تھی کتنا فروح ہوتا تھا صیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ دن جائیں گے وہ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی وہ جو شخصی برکات ہیں وہ اب موجود نہیں اور اب یہ کہ منو حاشم اور منو علیہ کے مابین اگر کوئی بات شروع کر دی جائے تو شاید کہ کچھ لوگ یہ ہیں وہ اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں بہرحال یہ فتنہ ہے کہ جس کی آگ اس نے بھرکانی شروع کی اس کے بعد اس شخص نے مدینے سے نکل کر پہلے بسرے کو اپنا مرکت بنایا وہاں ایک جرائی پیشہ شخص تھا حکیم ابن جب اللہ اس کو اس کے ساتھ اتنے سادش کی اور ان خیالات کو اس نے وہاں پھیلانا شروع کیا وہاں کے گورنر کو جب یہ اطلاعات ملی اس کے بات پر کی تو وہاں سے حکیم ابن جب اللہ وہی رہا یہ خود کوفے آ گیا اور کوفے میں پھر اس سے بڑی پگی رائی تھا یہ میں تفصیل سے بیان کر سکا ہوں کہ کوفہ در حقیقت کیونکہ اراق اور ایران کی سرحد پر واقع تھا یہ چھاؤنی ہے کہ جو بنائی گئی تھی ایران اور مشرقی جتنے مقبوضات تھے ان کے کنٹرول کے لیے تو ایرانی نیشنلزم جو ہے اس کے اندر جو جرافیم تھے انتقام کے وہ بھی یہاں موجود تھے اب اس کے ساتھ سبب یہ یہ دو آچھا بات ہو گئی کہ ایرانی نیشنلزم اس میں جو انتقام کا جس بہت تھا ادھر سے یہ یہودی سازش اور اس کی دہانت وہاں پہنچ گئی تو کوفر میں اسے بہت بڑی ایک پارٹی جو ہے یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا وہاں کا ریڈر جو ہے وہ مالک اشتہ زخڑی یہ نام بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ بات کے تمام معاملات میں اس کا نام آتا ہے یہاں سے گورنر نے بات پھرتی تو یہ یہاں سے پھر شام چلا گیا دمشق دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس کی دال نہیں جنی بالکل پھر یہ مصر گیا وہی پر اس نے اپنا دیرہ لگایا ہر جگہ ان دو عقیدوں کے علاوہ تیسری بات جو اس نے شروع کی تیسری اور چوٹھی کہ ایک تو یہ کہ ہر جگہ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا بے بنیاد باتیں اتہامات الزامات یہ میں بیان کر چکا ہوں اپنی تقریب میں کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس ممانے میں جبکہ میند آف کومنیکیشن میں نہیں تھے اور لوگوں کے پاس صحیحی تحال کے مواسع بھی نہیں تھے تو بڑا آسان تھا کوئی بھی خبر جو ہے کوئی افواہ اڑا دی جائے تو ہر جگہ پر ایک تو حضرت عثمان کو تارجک بنایا اور دوسرے یہ کہ ہر جگہ پتیا گبردروں کے بارے میں بھی اب کوفے میں ہے تو کوفے والے تو اپنے گبردر کو جانتے ہیں اس کے بارے میں وہاں زیادہ بات جو ہے وہ نہیں گل سکتی تو امیر معاویہ کے بارے میں عمر ابنلاف کے بارے میں مصر میں ہے تو امیر معاویہ کے بارے میں اور کوفے کے گبردر کے بارے میں تو یہ دو چیزیں مزید جنہوں نے وہ ایسا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس طریقے سے وہ خیانت کر رہے ہیں بیت المال میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا یہ چیزیں یہ میں بیان کر چکا ہوں بارہا سے لوگوں کے ایک سبزوری ہوتی ہیں اور ظاہر بات ہے ان علاقوں کے ایک سر روگ نو مسلم تھے جب فتح ہوئے ہیں یہ علاقے شام اور اب ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت سے تو جو ہے وہ فیض نہیں پہنچا تھا حضور کے صحابہ ضرور پہنچے ہیں ان سے جو فیض پہنچا تو پہنچا لیکن یہ کی حکمت بڑے بڑے ملک تھے بڑی بڑی آبادیاں تھی ان کی اکثر و بیشتر آبادیاں جو ہے نو مسلموں پر مشتمل تھی ان کے اندر یہ زہر جو ہے پھیلنا وہ کوئی ایسا خلاف قیاس نہیں ہے یہ باتیں لوگوں کے در پھیلتی چلیتے ہیں یہ ہے وہ چار تینے جن سے وہ ایک عظیم ختنہ اٹھانے میں کامیاب ہوا یہ ختنہ ہے کہ جو منتج ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت پر وہ واقعات و تفصیل میں جانے کا عصد موقع نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ترتیب رہی ہے لیکن اب جو اختلاف مسلمانوں میں ہوا یہ جان لیے کہ پہلا اختلاف جو ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کے بعد ہوا وہ اختلاف کیا تھا خالص شیاسی نویت کا امتظامی نویت کا اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی بیعت میں نے پتنی لوگوں نے مجموع کیا آگے پر کر انہوں نے بیعت کی پھر انہوں نے ایک حسار قائم کر ریا حضرت علی کے جرد اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ساری عمر بقیہ ان کے جو بھی خلافت کارتا ہے ساڑھے چار برس وہ اس حسار میں رہے محسور رہے یہی لوگ ان کے جرد میرا ڈالے رہے ادھر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کا جو اس دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ان میں امی المومنین حضرت عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حضرات عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر حضرت طلحہ ان کے علاوہ دو کورنر حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا حضرت علی کی خلافت کو کسی نے چلنج نہیں کیا یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں یا اس کے حق دار نہیں بلکہ صرف یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے شورش پر پاکی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ آپ کے عرض گرد ہیں ان سے اپنے آپ کو علیدہ کیجئے ان کو سزا دیجئے ہم سب بیٹھ کرنے کے لئے تیار لیکن ہوا کیا اب اس کے نتیزے میں دو نام آئے حضرت علی کے جو عرض گرد کے حامیان علی ہوں کہنی جے انہوں نے یہ شکل اسیار کی ان کا نام پڑ گیا شیعان علی اور حضرت عثمان کے تساث کے جو دعوے دار بن کر کھڑے گئے ان کا نام پڑ گیا شیعان عثمان حالانہ جو عثمان تو فوت ہو چکے شہید ہو چکے ان کی طرف داری کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس وقت ان کی خلافت کے دعوے دار ان کا تو انتقال ہو چکا لیکن یہ کہ چونکہ وہ ان کے تساث کے مجدعی بن کر سامنے آئے لہذا شیعان عثمان اور شیعان علی یہ دو پہلا جو ہے اسلام کی تاریخ میں اختلاف کا جو عنوان بنے ہیں وہ یہ جو نام بنے ہیں یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ سامنے آئی ہے کہ ان دونوں کے ماتین حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان مطالحت ہو رہی تھی لیکن یہ کہ رات کی تاریخی میں عبداللہ ابن سبا موجود تھا حضرت علی کے لشکر میں اور اب ساتھ ہی موالک اشتر نقعی ان دونوں نے سابش کی اور حملہ کروا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حالہ کی مطالحت ہو رہی تھی اور مطالحت ہو رہی تھی لیکن انہیں نظر یہ آیا کہ اگر یہ مطالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہم تو برپوری تباہ کر دیئے جائیں گے اور ہمارے کیفر کردار تو پہنچ جائیں گے لہذا رات کی تاریخی میں حملہ کرایا مشہور یہ کر دیا کہ اس لشکر نے حملہ کیا اور اس کو ہر شاہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی سیچویشن میں اب تحقیق کرنا اور پھر کوئی اقدام اٹھانا یہ تو ممکن نہیں وہاں تو پھر یہی ہو گیا ادھمسان کا لن پڑا ہے دس ہزار مسلمان یہ پہلی جنگ ہے یہ ہوئی ہے دس ہزار مسلمان جو ہے ایک رات میں شہید ہوئے اب اس میں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضرت علی کے لشکر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب سے سبائی نہیں تھے فتنہ جو برپا کرنے والے سادشی ہوتے ہیں وہ تو آٹے میں نمس کے برابر گھتے ہیں لیکن یہ کہ وہ یہی سمجھتے تھے انہیں یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ جو لشکر دوسرا ہے یہ باغیوں پر مستمیل ہے وہ نر رہے ہیں تو گویا کہ باغیوں کو وہ ان کی سرکو بھی کے لیے نر رہے ہیں ادھر جو ام المومنین حضرت عائشہ کے لشکر میں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ برحفت خلیفہ سالیس حضرت عثمان ان کو شہید دیا گیا ہے ان کے شہید کرنے والے جو وہ تشکر میں موضوع ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو اصل میں حضرت علی سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ وہ جو فتنی کے اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف نہ لڑ رہے ہیں لہذا جو اثریت ہے دونوں طرف ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا بلکہ در حقیقت معاملہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مائلورت نیزار کہ جو سازش کے تحت کتا برپا کر دیتی پھر اس کے بعد جنگ سفیم کا معاملہ آیا اس میں بھی مصالحت ہو رہی ہیں گفت و شنید چل رہی ہیں اور حضرت معاویہ کی طرف سے صرف سے یہ بطالبہ آیا کہ ہم نے کبھی آپ کے حق خلافت کو چلیل نہیں کیا ہم سیارے بیٹھ کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ خاتلان عثمان کو صدا دیجئے یا ہمارے ہوا لے کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر اعلان کیا دس ہزار مخلع افراد وہاں کھڑے ہو گئے کہ ہم سب کاتلان عثمان اس وقت تک اتنا بہر سرائب کر چکا تھا لوگوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمی بے بسو کر رہے تھے اور پھر وہ تحقیم کا معاملہ جب ہوا ہے تو حضرت علی ہی کی فوج میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ منحریف ہوا کہ آپ نے کیسے حکم تسلیل کر لیا جب آپ خلیفہ برحق ہے خلیفہ برحق جو ہے وہ یہ تو بابی لچکر ہے